عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِسْتُ فَوَى يَشْفِينَ صدقاللہ العظیم آج کا جو ٹوپک میں نے لیا ہو تاریخ طبقہ وہ مسیحی ہے جن کا مکمل نام جو ہے ابو سحل عیسیٰ بن یحییٰ مسیحی ہے اور ان کو اکثر اس پر کوئشن ابو سحل مسیحی یا مسیحی کر کے ہی آتا ہے لیکن ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ ابو سحل مسیحی کا مکمل نام کیا تھا تو ابو سحل مسیحی کا مکمل نام ابو سحل عیسیٰ بن یحییٰ مسیحی تھا جو کہ ایران کے ایک شہر میں پیدا ہوئے جس کو جرجان کہتے ہیں جرجان جو ہے یہ ایک ایران کا شہر تھا جہاں کے رہنے والے جو ہے رستم جرجانی بھی تھے رستم جرجانی کے تعلق سے ہم بعد میں پڑھے گئے کیونکہ ان کی جو کتاب ہے وہ بھی بہت ایمیت کیا ملے دوسری چیز کہ یہ طبیب جو ہے دس سنچری ایڈی کے طبیب ہیں یعنی دس سنچری کا جو ہے ان کا زمانہ حیات ہے ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی رہے گا ان کے تعریف میں کہ شیخ و رئیز بولی سینہ یعنی ابن سینہ کے جو ہے یہ استاد بھی رہے ہیں اور استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت عزیز دوست اور بہت عزیز اور رفیق اور ان کے جو ہے ہم اثر رہے ہیں یعنی ان کے ساتھی رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے اگر اساتذہ ہو تو اساتذہ کے ساتھ ہمارا کیسا ایک دم فرینڈلی مزاج ہو جاتا ہے نا اسی طریقے سے جو ان کا مزاج تھا وہ ابن سینہ کے ساتھ تھا اور ان کو جو مہارت تھی وہ عربی میں تھی اس کے بعد ان کے جو ہے تعلیم و تربیت تو تعلیم و تربیت کے اندر آپ کو ایک دو پوائنٹ لکھنا ہے کہ تعلیم و تربیت جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت جو بھی تحقیق کرنے والے ہیں ٹپ کے لکھنے والے ہیں جنہوں نے تاریخ کو لکھا ہے محققین جو ہے انہوں نے تحقیق کی اور ان کو یہ بات پتا چلی کہ مسیحی کے تعلق سے تعلیم و تربیت کے تعلق سے زیادہ کوئی معلومات جو ہے کتابوں میں فراہم نہیں ہے تیسری چیز طبیب کا فضل و کمال رہتا ہے فضل و کمال کی بات کی جائے تو بحیثیت طبیب تھے بحیثیت محقق تھے اور بحیثیت مصنف تھے سب سے پہلے کہ بحیثیت طبیب طبیب کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اپنا فرض نباتا ہے اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کس طریقے سے طبقی خدمات کو انجام دیئے تو بحیثیت طبیب یہ بہت فاضل طبیب تھے یعنی ان کا فضل و کمال اتنا تھا کہ اگر کوئی بھی مرض اگر ان کے پاس آتا مریض آتا اگر کوئی بھی مرض لے کر آتا تو جس طریقے سے ہم سمٹم دیکھ کر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یہ سمٹم نہیں دیکھتے تھے بلکہ اصل مرض کا جو ہے سبب کے اوپر نظر لیتی تھی کاؤس کیا ہے وہ کاؤس کو پکڑتے تھے اور اسی کے اوپر جو ہے اصول علاج کرتے تھے اور اسی کے اوپر کاؤس کو پکڑ کر اگر علاج جب کرتے تھے تو وہ علاج کے اندر مہارت ان کو حاصل تھے اور یہ اپنی تبابت کی وقت میں نبز بول و براز کے ماہر تھے اور اکثر جو ہے سمی دواؤں سے یہ گریز کرتے تھے اور ان کے وقت میں جو ہے یہ بہترین علاج کرنے کی وجہ سے ماہر تھے وہاں سب سے زیادہ لوگ ان کو جانتے تھے بحیثیت محقق اکثر جو ہے تحقیق جو ہوتی ہے ہم جب پیشنٹ دیکھتے ہیں اور ہمارے کچھ علاج ہم ان کے اوپر کرتے ہیں اس کے ذریعے ہم کو جو علم حاصل ہوتا ہے جو تحقیق ہم کو حاصل ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں تحقیق کرنا اور اس کے جو کرتے ہیں اس طریقے سے اور اپنی کتاب میں کلم بن کرتے ہیں اس کو محقق کہا جاتا ہے بعض نظریات ذاتی تحقیق پر مبنی ہیں ان کے جو بھی نظریات ہیں وہ خود کی تحقیق کے اوپر ہے خود کی ریسرچ کے اوپر ہے جو انہوں نے علم حاصل کیا تھا کتابوں سے اور اپنے مریضوں پر انجام دیا دوسری چیز کہ استقرار حمل یعنی پریگننسی اور فیٹس فارمیشن جو ہے ان کے تعلق سے بھی انہوں نے بہت واضح جو ہے چیزیں بیان کی ہے بہت اچھی تحقیق انہوں نے کہا کی ہے کہ دوسری عطبہ جو ہے کہتے تھے کہ دوران حمل اور عطبہ سے تمس کی وجہ سے یہ دوران خون تمس جو خون خارج ہوتا ہے نہ وہ صالح ہے نہ جنین کی پرویش مکمل کر سکے یعنی جو خون بھی جو ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے دوران تمس کہتے ہیں میسٹریشن کو اس کے وقت میں جو بھی خون جاتا ہے نہ وہ صالح رہتا ہے نہ جنین کی پرویش وہ مکمل کر سکتا ہے لیکن انہوں نے جب تحقیق کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ پریگننسی کے لئے استقرار حمل کے لئے جو بھی نطفہ یا جس کو نطفہ قبول کرنے کا جو کردار ہے وہ صرف قبول کرنا ہی نہیں بلکہ نطفہ سازی میں برابر کی شریک ہونا بھی جو ہے یا عورت کا کردار ہے کیونکہ جب تک کہ اسپم جو ہے اوام جب تک کہ ریلیز نہیں ہوگا فرٹیلائز نہیں ہوگا اس وقت تک کہ جب تک کہ ریلیز نہیں ہوگا اس اوام تو اسپم جو ہے یہاں سے چلا بھی جائے گا تو جو ہے فرٹیلائزیشن نہیں ہوگا اس طریقے سے انہوں نے پوری تھیری اس کی بیان کی ہے اس کو بہت اچھے سے انہوں نے کتاب کے اندر سمجھایا ہے دوسری تحقیق ان کی یہ تھی کہ کئی تحقیقیں انہوں نے بتائی ہے ایک تحقیق ان کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو بدن انسان ہے بدن انسان کو جو گزہ بدن انسان لیتا ہے اگر وہ گزہ جو ہے خوشبودار ہوگی اچھی ہوگی صحت مند ہوگی تو بدن کو جو ہے صحت و طاقت پہنچائے گی اور اگر وہ گزہ جو ہے بدبودار ہوگی تھوڑی سی اسمیل آئے گی یا پھر کسی طریقے سے فاضل ہوگی تو فضلات کے بننے کی وجہ سے وہ گزہ جو ہے بدن انسان کو کیا کرے گی مرد میں لاحق کرے گی اس طریقے کے انہوں نے تحقیق بتائی تیسری چیز ہے بحیثیت مصنف بحیثیت مصنف انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کو جو ہے کتاب المیاد کہا جاتا ہے کتاب المیاد جو ہے یہ لکھی ہوئی کس کی کتاب ہے ابو سیل مسیحی کی سب سے پہلا کتاب کا تعریف کہ کتاب جو ہے تیب پر اور فکر و تحقیق پر لکھی جانے والی سب سے اہم کتاب ہے دوسرا کہ اس کتاب کو لکھنے والے جو ہے مسیحی ہے جن کا مکمل نام جو ہے ابو سہل مسیحی جو ہے ان کو جانا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ کتاب دس سنچری ایڈی میں لکھی گئی اس میں ہر باپ کو جو ہے الگ الگ درجیوں میں دیفائن کیا گیا تیسری چیز کہ اس کے سو ابواب سے نام رکھا گیا سو ابواب ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس کے اندر کتنے باب ہیں سو باب ہے سو باب ہونے کی وجہ سے کتاب المیاد کا نام دیا گیا کیونکہ میاد جو ہے ہنڈرٹ کو کہتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے اسی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا دوسری چیز کتاب کے اندر زخامت لکھنے ہوتی ہے تو اس کتاب کے اندر زخامت میں سو ابواب موجود ہے ابتدائی باب نصف حصہ ابتدائی شروع کا جو نصف حصہ ہے وہ کلیات طب پر بحث کرتا ہے اور آخر کا نصف حصہ مولیات کے متعلق بحث کرتا ہے اسی طریقے سے چار ابواب عدویے کے متعلق اس میں لکھے ہوئے ہیں یعنی عدویات کی تعلق سے جو ہے اس میں ذکر ہے چار ابواب میں اسی طریقے سے ترجمے کی بات کی جائے تو ہمارے لئے جو ہے سب سے زیادہ آج جو ہے نادانی اور افسردگی کی بات ہے بہت کہ اس کتاب کا آج تک کے ترجمہ سے یہ کتاب محروم ہے کیونکہ اس کتاب میں اتنی جامع چیزیں لکھی ہوئے ہیں لیکن یہ کتاب عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں نہیں لکھی گئی ہے عربی میں ہی یہ کتاب آج بھی موجود ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ پوچھ سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کا ترجمہ آج تک نہیں ہو پایا تو کتاب المیات ہے امید کرتا ہوں کہ سب کو یہاں پر سب کتاب ہے